موسیقی Welcome to conversations میں آپ کا host آپ کا دوست مقتدر خان اور آج میں آپ سے دانالڈ ٹرمپ کی ایک بہت ہی شامدار comprehensive victory کے بارے میں بات کروں گا جس سے جو liberals ہیں جو democrats ہیں اس ملک میں ان کے اوپر ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ ماتھم چھائوا ہے اور جو conservatives ہیں وہ بیسیکلی بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ یہ جیت صرف دانالڈ ٹرمپ کی نہیں ہوئی ہے کیونکہ وہ تو presidency جیت رہے ہیں تقریباً تین سو سے زیادہ electoral vote حاصل کر کے میں وہ details آپ کو تھوڑی دیر میں بتا دوں گا لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ایک comprehensive unified government قائم کر سکے ہیں کیونکہ senate بھی republican party جیت چکی ہے اور جو house یعنی ہمارا جو لوگ سبا ہے اس میں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ republicans فیل وقت آگے ہیں اور شاید جو باقی races ہیں وہ بہت tight ہیں لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ republican party house senate اور white house تینوں جیت جائے گی جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ڈانالڈ ٹرمپ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں جو لوگ در کے کہہ رہے تھے کہ شاید ڈانالڈ ٹرمپ اگر جیت جائے تو ڈکٹیٹرشپ آ جائے گی امریکہ امریکہ میں demokratی ختم ہو جائے گی لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ آپ تو جائے گی ان کی من معنی policies implement ہو سکتی ہیں لیکن democratically کیونکہ ان کے پاس senate بھی ہے اور house بھی ہے تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ایسا ہوا تھوڑے بہت exit pose بھی آپ کو بتاؤں گا تھوڑی بہت آپ کو میں وجہات بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا لیکن اس سے پہلے conversations کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو conversations کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں please اس چینل کے member بن کے join کر کے اسے آپ سپورٹ کریں تو پہلی تھی اس طرح میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈانالڈ ٹرمپ نے ابھی تک already two hundred and ninety five electoral votes جیت چکے ہیں جتنے اعلان ہوئے تھے پہلے دن ہی ہو چکے تھے یہ دو states ہیں Arizona اور Nevada کے جو باقی ہیں جہاں پہ شاید سولہ سترہ سیٹیں باقی ہیں electoral college کے وہاں پہ بھی ڈانالڈ ٹرمپ لیڈ کر رہے ہیں اور اگر وہ جیت جاتے ہیں تو تین سو بارہ ان کو electoral college vote آ جائیں گے اور ہیریس کا یہ تو predicted تھا کہ she will get to two twenty six انہوں نے جو democratic states جیتنا تھا وہ تو جیت لیا اگر وہ جو battleground states ہے Michigan Wisconsin اور Pennsylvania اگر وہ تین جیت جاتی تو two hundred and seventy ہو جاتی لیکن وہ تینوں states میں وہ ہار گئی ہے جہاں پہ important تھا جیتنا وہاں پہ وہ ہار گئی یہ جو باقی کے two twenty six states ہے اس میں تو شاید کوئی بھی ڈیموکرات آسانی سے جیت جاتا اور یہاں تک کہ سنیٹ کا سوال ہے وہاں پہ already سو سیٹے ہوتی ہیں یہاں پہ سنیٹ میں سنیٹ انڈیا کی راج سبا کی طرح weaker member of the parliament نہیں ہے this is a much much stronger میں اب یہ بتاؤں گا کہ کیا فائدے ہوں گے سنیٹ control کرنے کے تو already Republican Party کے پاس 53 آ چکے ہیں ڈیموکرات کے پاس 45 ہیں تو they already control the senate اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈانالڈ ٹرم کو اپنے ambassadors اپنے political appointees اپنی cabinet وہ جو جو appointment دیں گے بہت ہی آسانی سے وہ automatically without any resistance from the democrats تھوڑا بہت وہ باتیں باتیں کریں گے confirmation hearing میں لیکن vote کا سوال ہے وہ فٹا فٹ فٹا فٹ ان کے سارے appointments ہو جائیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ جو انڈیا کے ambassador Eric Garcetti کو 18 مہنے تک سنیٹ نے روک رکھا تھا انڈیا was US was without an ambassador انڈیا کو راج دودھ کے بغیر تھی امریکہ تقریباً دیڑ سال کیونکہ ایک سنیٹر نے اسے روکا ہوا تھا اس طرح کی چیزیں اب ڈانالڈ ٹرم کے appointees کے ساتھ نہیں ہوگی فٹا 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 فٹ اور اگر سپریم کورٹ میں جگہ بھی خالی ہو جاتی ہے تو اس میں بھی ڈانالڈ ٹرم بڑی آسانی سے اپنی مرضی کے judges کو appoint کر سکیں گے basically this is a comprehensive win for the Republican Party اور conservative values اور conservative agenda کو وہ اور مضبوطی سے implement کر سکیں گے اور آسانی سے this is the big thing اور جہاں تک کہ ہاؤس کا سوال ہے ابھی تک جتنے سیٹیں announce ہوئے ہیں تقریباً چار سو دس فور ہنڈرن تھٹی ایٹ سیٹس ہوتے ہیں چار سو دس میں دو سو گیارہ Republicans جیت چکے ہیں اور ایک کم دو سو ہنڈرن نائنٹی نائن سیٹس Democrats جیت چکے ہیں ابھی بہت سارے سیٹس باقی ہیں majority کے لیے دو سو اٹھارہ چاہیے فیل وقت مجھے لگتا ہے Republican Party کے پاس شاید دو سو بائیس ہے اور بڑی آسانی سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دو سو اٹھارہ تک پہنچ جائیں گے لیکن ہم ابھی announce نہیں کر سکتے لیکن اگر Democrats جیت جاتے ہیں it is looks unlikely مشکل لگ رہا ہے لیکن اگر Democrats house جیت جاتے ہیں تو پھر Donald Trump کو اپنا agenda implement کرنے میں مشکل تو کیوں ایسا ہوا دیکھیں election کے دوران آپ کو یاد ہوگا آپ لوگ کہہ رہے تھے خان صاحب آپ نے ابھی تک show کیوں نہیں کیا کیونکہ میں نے کئی Indian channels پہ گیا تھا اگر آپ دیکھیں Lalan Top Satya Hindi اس طرح کے کئی channels پہ کئی shows میں نے کیے ہیں so I was busy doing those اور I was also busy trying to absorb خاص طور سے exit post کا میں انتظار کر رہا تھا تو میری جو initial رائے ہے کہ پچھلے دیرہ سال میں جو Biden administration ہے انہوں نے امریکہ کے لئے کچھ نہیں کیا بس ایسا لگ رہا تھا کہ وہ صرف دو ملکوں کے لئے زندہ ہے Ukraine اور Israel بس اسی کے پیچھے لگے رہے for more than a year and a half تو ایسا لگ رہا تھا کہ Biden administration has only two goals Ukraine Israel تو ایسی presidency کے خلاف America first والا جو agenda جو Donald Trump کا ہے وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے کیونکہ ہر بندہ جب سنتا ہے کہ کیا کر رہا ہے president تو بس یہ Israel Ukraine Israel Ukraine اور majority of Americans اب ان دونوں policy majority Republicans Ukraine policy کے خلاف ہے majority Americans Israel policy کے خلاف ہے تو basically ان کو لگا کہ بھئی ہمیں ہمارا president چاہیے ہمیں ایسا president نہیں چاہیے جسے غیر ملکیوں کی زیادہ فکر ہو as compared to his ملک so that is one reason why I think کہ یہ تبدیلی چاہ رہے تھے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر بائیڈن کی approval ratings دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ دو ہزار بائیس ٹویٹی ٹویٹی ٹو جولائی میں وہاں سے public بدل گئی بائیڈن کے خلاف اور اس کے بعد سے ان کی disapproval rating has been more than 50 پلس 54 55 54 55 approval rating 40 یعنی بہت زیادہ majority لوگ ان کو disapproval کر رہے لگے پچھلے تقریباً دو سال دو سال دو مہینے سے more than half is presidency or disapproval تھا public دوسری چیز ہے جب بھی عوام سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کا ملک صحیح direction میں جا رہا ہے is your country going in the right direction چار میں سے تین یہی کہتے رہے کہ it is going against 75% america americans were against biden کی overall policy کہ ملک غلط direction میں جا رہا ہے یعنی آگے democrats بھی biden کی policy سے ناخوش تھے تو اس طرح کا failed presidency جو biden is a failed president اس لئے اس کو humiliate کر کے نکال دیا گیا پرائمری جیتنے کے بعد ڈیموکرات نے democracy کی خضر نہیں کی فیک سیریس پرائمری رکھا بھی نہیں تو اس کو نکال دے بعد لیکن problem یہ تھا کہ جب بھی کملا حریس سے پوچھا گیا کہ آپ میں اور جو بائیڈن کی policies میں کیا فرق ہے تو یہ جو بائیڈن کا criticism جو انہوں نے نہیں کیا ہے اس کا بہت نقصاد اٹھائے اس کے وجہ سے لوگ کہہ رہے کہ اگر یہ بائیڈن کے ویسے ہی ہے تو یہ ہم چاہتے نہیں تو ایک ایسے کئی چیزیں ہوئیں پچھلے کئی سالوں سے خاص سے جب سے ہلری کا کیمپین ہوا ہے جس میں اس نے جو غریب گاؤں کے conservative American سے ان کو deplorable لفظ استعمال کیا ہندی میں کیا کہتے ہیں لیکن اب اسی طرح سے جو Democrats ہیں وہ Republicans کو اپنی سے intellectually inferior اور morally inferior سمجھتے ہیں اور ان کے باتوں سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے تو جب بائیڈن نے کہا کہ تو وہ بہت ریزننس ہوا مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک سنٹنس نے ایک دو پرسنٹ ووٹ ادھر سے ادھر ضرور کر دیا ہو یا جو لوگ ووٹ ڈالنے نہیں آرہے تھے جو ٹرم کے خلاف تھے لیکن تھے وہ ضرور آئے اور ووٹ ڈالے تو ان ذات سنس ووٹر موبیلائزیشن کرنے میں بائیڈن کا بھی بات تھا بیسیکلی بہت بیغف ہم کو دوہزار بیس میں ہم نے الیک کیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تھوڑی اگزیٹ پول جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ تبدیلی کہاں آئی پہلے تو میں صاف کہ دوں کہ یہ جو کوشش کی جا رہی یہ کہنے مسلم اور عرب نے میشیگن ہرا دیا اس میں کوئی نہیں مسلم اور عرب کا دو پرسنٹ بھی ووٹ نہیں دو ڈھائی پرسنٹ کا ووٹ ہے جو سب سے بڑے سپورٹر آف ٹرمپ ہے وہ وائٹ امریکنز اگر آپ کو شکایت ہے کہ ٹرمپ پریسیڈن بنایا ہے تو شکایت آپ وائٹ امریکنز کی کریے تو یہ دیکھئے آپ جو لوگ سن رہے ہیں کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں کیونکہ میں بہت سارے چھارٹ اور ڈیٹا آپ کے سار شیئر کروں گا سننے میں شاید اتنا مزا نہیں آئے جتنا آپ دیکھنے میں آئے تو یہ جو میں آپ کو پہلا چھارٹ بتا رہا ہوں اس میں امریکن ریس کے مطابق کیسا ووٹ دا تو امریکہ سیونٹی ون پرسنٹ وائٹ ہے بھی گیارہ پرسنٹ بلیک ہے بارہ پرسنٹ لائٹینو ہے یعنی ہسپینکس اور تین پرسنٹ ایشین ہے ایشین سے مطلب چائنیز بنگلہ دیش انڈین پاکستانی ایران وغیرہ سیونٹی ہے واس میجوریٹی سب سے بڑی ووٹ دالے ہیں فورٹی ون پرسنٹ کمالا حریس کو دالے ہیں بسیقلی وہی پہ سیہ ہو گیا تو وائٹ ووٹ بسیقلی decided جہاں تک کہ مائنوریٹیز کا سوال ریش مائنوریٹی انہوں نے ٹرم کو ووٹ نہیں ڈال بلیک ایٹی کو ڈالے ہیں اور ایشین 54% جس میں انڈینز بھی ہیں پاہستانیز بھی ہیں چینیز بھی ہیں جیپنیز بھی ہیں فلیپینوز بھی ہیں وغیرہ سب مل کے 54% صرف 39% جو ہے سو ٹرم کو ووٹ ڈالے ہیں اب اس کو اگر ہم جنڈر میں دیکھیں تو 60% وائٹ من یعنی اگر سے زیادہ وائٹ ویمن نے ٹرم کو ورد دا اتنا بات چیت ہوئی کہ ویمن کے خلاف ہے ابوشن پتم کر دیا ویمن کی سیکش پروڈکشن رائٹس فلا 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 اتنا نون سٹاپ دیر سال دو سال سے چل رہا ہے اس کے باوجود آدھے سے زیادہ مو دن حاف کی مجوریٹی میں صرف ویمن ویمن اور لاتینو مین انہوں نے مجوریٹی میں چیت باکی سارے منوریٹیز وہ چیت دن 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 اتنا اتنا خلاف فلا بلیک مین نے دانلڈ ٹرم اس پہ بھی شکایت ہے ایسا کر رہے ہیں ڈیموکرات کی حد نہیں ہے لیکن یہ ٹرنڈ نظر آ رہا تھا اس پہ بہت اپسٹ ہے لیکن وہ اپنے انٹرس میں تھا اگر ٹرمپ ان کی جو مفاد ہے اگر ہی solving their problems more than ڈیموکرات پہ why should they vote for ڈیموکرات کو تو یکرین کی فکر لگی ہے اسرائیل کی فکر لگی ہے they're not worried about latino men in america latina women بھی دیکھیں آپ وہ بھی بہت solidly ٹرمپ کے پیچھے اس میں بہت شن کا issues ہے اور ٹرمپ سے جو جس طرح سے attitude ہے towards women اس سے women تھوڑے ناراض ہیں لوگ کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ نے غلطی کی نکی ہیلی کے ساتھ زیادہ campaigning نہیں کی اگر وہ زیادہ campaign کرتے جلدی ہی نکی ہیلی کوئٹا تو ان کو اور زیادہ اورپن کا ووڈ ضرور ملتا اگر وہ announce کر لیتے شروع میں میں تو شروع میں کہہ رہا تھا کہ نکی ہیلی کو as vice presidential آپ نے دیکھا ہوگا میرا ویڈیو about نکی ہیلی اگر وہ اس کو vice presidential candidate وہ بنا لیتے تو میرے خیال سے چار سو سیڈے چار سو پار ہو جاتا اس بار anyway تو general میں اگر آپ دیکھیں تو ایک interesting divide ہو گیا ہے ٹرمپ کو 55% مردوں نے ووڈ ڈالا ہے اور عورت نے 53% کمالا ہیریس کو وڈ ڈالا ہے یعنی عورتیں بھی تھوڑا بدو پرسنٹ ٹرمپ کے فیور میں تھی یہ دیکھیں آپ religion wise religion میں دیکھیں آپ 63% protestant christians اور 58% catholic christians نے ڈانال ٹرمپ کو ووڈ ڈالا ہے تو میجورٹی صرف christians نے ٹرمپ کو ووڈ ڈالا ہے اور باقی کے سارے religions jewish ووڈ لے لیں آپ 78% کمالا ہیریس کو ووڈ ڈالا ہے اور مسلمان ہندو سیک buddhist جو امریکہ میں یہ جو prominent دوسرے جو religions ہیں یہ سارے religions 60% کمالا ہیریس کو ووڈ ڈالا ہے یعنی دو تین میں سے دو کمالا ہیریس کو اور ایک ٹرمپ کو جو religious ووڈ ملا ہے پاسٹر سے یہودیوں کا وہ ملا ہے لیکن ایک جو بڑی چیز ہوئی ہے کہ پچھلے پرچیس تیس سال میں یہی امریکہ میں پرسپشن تھا کہ ریپابلیکنز ووٹ جو ہے ٹیکسز کاٹ کر امیروں کی مدد کرتے ہیں ڈیموکرائٹس ٹیکسز بڑھا کر رضا ہی وہ کی مدد کرتے ہیں یہ اس الیکشن میں تو پورا ایک ہے پورا اُلٹا ہوگا ہے اگر آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ economy is doing well اور جو ملک more or less صحیح direction میں جا رہا ہے اس exit pole میں ان کو 31% یہ CNN کا exit pole ہے تقریباً تیس ہزار لوگوں کا 31% are excellent اور good وہ خوش تھے کہ economy صحیح جا رہی ہے اور جو کہہ رہے تھے کہ economy صحیح نہیں جا رہی ہے وہ تقریباً 68% تو جو لوگ کہہ رہے تھے کہ economy صحیح جا رہی ہے اس میں سے 90% لوگوں نے کملا ہیریس کو وڈ ڈالا obviously they are happy اس میں incumbency کے خلاف کوئی ایسا sentiment نہیں ہے اور صرف 8% لوگ نے Trump کو وڈ ڈالا یہ کہتے ہوئے کہ economy is doing well ہو سکتا یہ cultural reasons کے وجہ سے Trump کو وڈ ڈالا لیکن جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ economy صحیح نہیں جا رہی ہے اس 70% لوگوں نے Donald Trump کو وڈ ڈالا ہے so that you can see کہ جو لوگ نا خوش ہے economic performance سے وہ Trump کے ساتھ ہے اور جو لوگ خوش تھے وہ کملا ہے اس کے ساتھ ظاہر ہے کیونکہ ان کا فائدہ ہوا اور یہ دیکھیں آپ جو جو فیل کر رہے تھے کہ ملک صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے اس میں اسی سے لے کے نوت فیصد تک Harris کو وڈ ڈالے ہیں اور جو لوگ dissatisfied تھے same 70% سے زیادہ 73% یہاں سے بتا رہا ہے اس میں majorities Trump کو وڈ ڈالا basically وہ لوگ جو are underprivileged working class تو Trump نے Republican Party کو بدل دیا ہے instead of being a white party for rich people وہ بن گئی ہے multi-religion party multi-ethnic party getting majority Hispanic male vote تو it has become a multi-religion multi-racial working class party وہ تو الٹا ہو گیا ہے امریکہ میں یہ تاریخ میں ایک بار ایسا بھی ہوا تھا کیونکہ اگر آپ ڈیر سو سال پہلے جائیں تو پتا چلے گا کہ Democrats slavery والے party تھے اور Republicans نے آزادی slaves کو دی تھی under Abraham Lincoln in 1865 اچھا یہاں پہ بہت ساری باتیں ہوئیں کہ اگر Donald Trump President بن جائیں گے تو democracy ختم ہو جائے گی تو اگر آپ دیکھیں یہ پول یہ بہت ہی پسچری جنک پول ہیں کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ democracy بہت safe ہے انہوں نے Trump کو وڈ ڈالا کیونکہ ظاہر ہے they don't fear کہ Trump will undermine democracy لیکن اگر آپ دیکھیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ democracy بہت خطرے میں ہیں وہ لوگ بھی Trump کو وڈ ڈالے ہیں so this is very interesting کسی democracy نہیں سمجھ رہے ہیں کہ democracy خطرے میں ہیں Republicans بھی یہ سمجھ رہے ہیں Trump supporters کے democracy خطرے میں ہیں from the Democrats یہ بہت ہی problematic ہے امریکہ کے لیے اس میں partisanship سے division برتا برتا ہی جائے گا this is going to be a big dividing line in امریکہ اگر آدھا امریکہ دوسرے آدھے کو democracy کا دشمن سمجھتا ہے اور جہاں تک کہ کون سے issues کتنے important ہیں اگر آپ یہ سروے دیکھیں تو most important issue ہمارے چینل کے لیے خبر پوش نہیں ہے it's not a happy news کہ صرف 4% americans کو foreign policy was important یہ foreign policy کے وجہ سے انہوں نے ووٹ کیا ظاہر ہے i'm one of those four percent in america جو ظاہر ہے میں the profession بھی میرا یہ international relations پڑھاتا ہوں domestic politics america کی میں پڑھتا ہے نہ پڑھاتا ہوں اس حد تک پڑھاتا ہوں جہاں تک وہ American foreign policy کو explain کرتی ہے تو American foreign policy پڑھاتا میں وہ بھی اسے پڑھانے کے لیے تھوڑی بہت American domestic politics کو سمجھنا ضرور ہے تو foreign policy جن کے لیے importance تھا وہ majority میں Trump کے ساتھ تھے abortion کے مسلا it was not that important صرف 14% نے کہا abortion is important تو یہاں پہ Kamala Harris campaign kind of got their bet wrong کہ وہ سمجھ رہینتے کہ یہ بہت بڑا مدہ باری آئی تو جن کو abortion important تھا ظاہر 4 میں سے 3 Kamala Harris کو ڈالے 25% Trump کو ورد لیکن Trump کو 25% ورد بھی ملنا is quite an important thing پھر economy کو لے economy 1 3 یعنے 3 میں سے 1 voter کے لیے economy سب سے زیادہ important تھی اور جن کو لیے economy important تھی 80% وہ Trump کے ساتھ تھے immigration کو لے کھیں آپ immigration بہت کم لوگوں کے لیے 10 سے 11 پرسنٹ لوگوں کے لیے it's 90% Trump کے ساتھ ہیں حالانکہ جو Biden نے Trump سے زیادہ لوگوں کو deport کیا آپ کو یاد دو تین ہفتے پہلے ایک plane بھر کے اندیان کو بھی انہوں نے سیمبولک طریقے سے کرتے ہیں جو ووڈ حاصل کرنے لوگوں کو بے خوب بنانے دیکھو ہم کچھ کر رہے ہیں بہت کوشش کی بائیڈن نے بارڈر کلوز کرنے کی لیکن public is not concerned immigration حالانکہ سیف 11% لوگوں کے لیے important تھا 90% ان میں سے لوگ Trump کو ووڈ دالے اور جیسا democracy جس کے لیے important تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پول سمجھ بھی نہیں آیا how it clashes with the پول کہ 80% نے Harris کو وڈ دیا اور 18% Trump کو تو یہ ہے بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایگزی پول جسے سمجھ میں آرہا ہے کہ جو incumbent party ہے حالانکہ امریکن ایکانومی is doing well جی دی پی گروڈ ڈھائی پرسن سے ہو رہا ہے which is very strong unemployment is historically low لیکن پچھلے پچھستی سال میں یہ ہوا ہے کہ امریکن worker کی پروڈکٹیویٹی بہت بڑھ رہی بہت 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 لیکن جو ریل ویجے سے تنخائے ہیں have not kept pace جس تیری سے پروڈکٹیویٹی بڑھ رہی ہے اس رفتار سے تنخائے نہیں بڑی جس کے وجہ سے جو میڈل اور میڈل انکم والے لوگ ہیں وہ بہت بری بھی ہیں فیسٹی پرسنٹ امریکن فیمیلیز پیچک جی رہے ہیں تو ان کے لیے گاورنمنٹ دونوں پارٹیز جب پاور میں تھی انہوں نے ان کی فکر ہی نہیں بس ان کو فکر تھی ٹیک کمپنیز کی انویس پیدا ہو گئے ملین تو کوئی بڑی بات نہیں امریکہ میں اللہ فضل میں بھی ملین دولار اگر آپ کے پیسے جن کے پاس دس ملین ہیں وہ زرا ٹاپ میں آ جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں امریکہ میں یہ 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 لوگ بہت تیزی سے امیر ہوتے گئے جن کے پاس دس ملین تھا وہ دس سے سو ملین بڑی تیزی سے ہو کو اور وہ سیگمنٹ نے اتنی زبردست شامدار کم بیک وکٹری دی ہے ڈانال ٹرم کو اور اس کو آپ انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہئے جتنا میڈیا بائیس تھا ٹرم کے شواہ ٹرم کی اتنی لیکن پرابلم یہ ہے کہ میڈیا بس وہی ایلیٹ پڑے لکھے دیموکرائسی دیکھتے ہیں تو ایلیٹ دیموکرائسی دیموکرائسی دیکھتے ہیں یا آپس میں بات کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہوا ہے دوسری چیز ایلیٹ 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 انڈرسٹین کہ شاید امریکہ میں ریکالیبریشن ہوگا اور سم کلچرل ایشیو سم فارن پولیسی ایشیو لیکن جس طرح ایک کمپریہنسی وکٹری ٹرمپ کو ملی ہے اتنے کیسز ان کے خلاف 34 کیسز کر دیئے ہیں اگر ایلیٹ ایلیٹ پھار جاتا ہے دونالل ٹرمپ تو ضرور جیل جاتے لیکن اب وہ سب کیسز شاید وہ خود اپنے آپ کو معاف کر دے سکتے ہیں وہ سو سی وات ہاپنس اب بات لوگ یہ ڈر رہے ہیں کہ وہ اس پیسیڈنسی کا استعمال کر کے اپنے دشمنوں کے خلاف جائیں گے انسٹی آف ورکنگ فور امریکا وہ خود اپنے ہی چیزوں کے لیے کریں گے بات لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کرپٹ انسان ہیں بس حمدان کے لیے پیسے بناتے رہے ہیں آدمی تقریباً اسی سال کا ہو چکا ہے رہ گئے اس کے پاس کتنے سال he may want to go in history as a great president or doing some major achievement کیونکہ پہلے term میں باتیں تو بہت کی جی میں دیوار بناؤں گا میکسی کو pay for it انفر سٹرکچر بیلد کر ہوں وہ سارے چیزیں نہیں بیلد ہوئے تھے جو انہوں نے تھوڑی بہت tax policies کیے اور چائنا پہ تھوڑے بہت ٹیاریس لگائے جس کے وجہ سے تھوڑا بہت امریکن economy کو فائدہ ہوا اس کے بات بائیڈن نے شروع میں پہلے دو سال میں جو جو جسیشن لے اس کے وجہ سے امریکن economy is doing well تو مجھے رکھتا ہے کہ شاید he may do good especially بہت امریکا فرس پوائن of view سے جو دوسرے ملک ہیں ان کے لئے بہت سارے problems ہیں میں آئندہ ویڈیوز میں بات کروں گا بہت سال problem ہے وہ ہی اکرین کو لے جیسا جنیا میں اور کوئی مسئلہ ہی نہیں سوائی اکرین کے تو اینی ویڈیوز تو دس ای سٹننگ وکٹری فور ڈانال ٹرم اور دیکھتے ہی کیا ہوتا ہے امریکا is چار سال ڈانال ٹرم کے دیکھ چکے ہیں پولیٹیکل میں خوش تھا فینینینشل میں میں was happier I made more money under ڈانال ٹرم کیونکہ میں نے اپنے آپ کو انسان نہیں رکھا کمپنی منا لیا تو میں ٹاکس از کمپنی پہ کرتا ہوں جتنی بھی میری ٹنکھا سے ہٹ کے جو میری انکم ہے لیکچرز سے کتاب وں لیکن ڈیموکرائٹس نے تو میرا موڈ پچھلے اسرائیل کے مسئلے پر موڈ خراب کر دیا اور اس کے ساتھ اب دیکھیں ٹرم کیا کہتے ہیں جب بھی اس مسئلے کو میں نے اٹھا یا مجھے ڈیموکرائٹس کے طرف سے ایک ہی جواب آیا ڈانال ٹرم اس سے زیادہ خراب اور زیادہ لوگوں کو ماریں گے ایک بات ہم کو پتا ہے کہ ڈانال ٹرم نے کوئی نئی جنگیں نہیں شروع کی جو تھے وہ چل رہتے اور اب دیکھیں گے کہ یوکرین کی جنگ جو تقریبا دو سال سے زیادہ سے چل رہی ہے جو بائیڈن نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی دونوں کو روک نہیں کی تو اینی وی ای آپ کو یہ میری انیلیس لگی ای ای ویڈیو ٹاکنگ آبارڈ کے انڈیا کے لیے کمالا حریس یا دونال ٹرم میری نظر میں جو جو سٹریٹیجک جو کنورجنس دونوں ملکوں کے بیچ میں اس سے زیادہ اثر نہیں ہوگا پالیسی میں زیادہ فرق نہیں آئے گا لیکن اگر کمالا حریس جیت جاتی تو شاید انڈیا کے اوپر دیموکرٹس دیموکرٹس ہو سکتا ہے کہ دونال ٹرم کے طرف سے اتنا دباؤ نہیں ہوگا لیکن جہاں تک کہ مینیفیکچرنگ کا مسئلہ ہے اور ٹریڈز کا مطلع ہے ہو سکتا کہ دونال ٹرم میر پروف تو بی نو نو فرنڈی تو انڈیا تو اینیوی بیل آئیکن ضرور دبائیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کو میری نیلسیس پسند آتی ہو تو پلیس جوائن خانویسیشن and سپورٹ بچانل تینکیو بری مچ میں آپ کا دوست مختلف خان تک کر